اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط وار جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ضمات بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ضمات بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزدی زمانہ جاہلیت ہی سے آپ کے احباب میں سے تھے منتر اور جھار پھوک سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے بے حضرت کے بعد مکہ آئے دیکھا کہ لگوں کا ایک غول یعنی ایک گروپ آپ کے پیچھے ہیں کوئی ساہد یعنی جادو کا کوئی کاہن کہتا ہے اور کوئی دیوانہ اور مجنون بتلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ان کلمات سے جو ہے کفار مکہ تکلیف دیا کرتے تھے ضمات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنون کا علاج جانتا ہوں آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیجئے ان کو شاید یہی لگا کہ شاید یہ بیماری ہیں مرد ہیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میں دے حاد سے شطا بخشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ وانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مفرد کے خواستگار ہیں یعنی مفرد طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں زماعت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ان کلمات کا پھر اعادہ فرمائیے یعنی ان کلمات کو دوبارہ کہیے دوبارہ کہیے خدا کی قسم میں نے بہت سے شعر سنے اور کاہنوں کے بہت سے منتر سنے لیکن واللہ اس جیسا کلام تو کبھی بھی سنا ہی نہیں یہ کلمات تو دریائے فساد کے انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں وَإِنِّي أَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَدِيكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ اس طرح عظمات مشرف بے اسلام ہوئے اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اَسْلَمَادٌ وَحُوَ الْأَزْدِي يَسْتَوِينُ أَمَرَهُ بِالنَّقَدِي بحثت نبوی کے پانچ یا نو سال بعد زماد بن سال ابا ازدی تحقیق حال کے لئے مکہ معظمہ حاضر ہوئے مَا هُوَ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا خَطَبُوا أَسْلَمَ لِلْوَقْتِ وَذَحَبُوا آپ نے زماد کے سامنے خدبہ پڑا زماد سنتے ہی اسی وقت اسلام لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے اعلانِ نبوت اور دعوتِ توحید کے بعد تمام ہی مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے لیکن خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے ان کے نام اور عدعوت میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے تھے یہ ہیں نمبر ایک ابو جہل بن حشام ابو لہب بن عبد المطلب اسود بن عبدیغوس حارس بن قیس ولید بن مغیرہ عمیہ بن خلف اور عبی بن خلف یعنی خلف کے دونوں بیٹے ابو قیس بن الفاقہ عاص بن وائل نظر بن حارس منبہ بن حجاج زہر بن عبیم عمیہ صاحب بن صیفی اسود بن عبدالعصد عاص بن سعید عاص بن عاش حاشم اقبہ بن عبی معید ابن الاسدہ حکم بن عاص عدی بن حمراء ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے ہمساہ یعنی آپ کا پڑوسی تھے اور صاحب عزت تو جاہت تھے یعنی اپنے علاقے میں عزت والے لوگ سمجھے جاتے تھے آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے لاتو دن کا یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی ابو جہل اور ابو لہب اور عقبہ بن عبی معید یہ تین شخص سب سے بڑے ہوئے تھے دشمنی میں حق جللہ شانہو کی یہ قدیم سنت رہی ہے کہ جب کسی شیعہ کو پیدا فرماتے ہیں جیسے اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ پیدا کیے تاکہ تم خدا کی قدرت کا کمال سمجھ لو پس جس طرح نور کے مقابلے میں ظلمت اور بلندی کے مقابلے میں پستی کو پیدا فرمایا اسی طرح خیر کے مقابلے میں شر اور ہدایت کے مقابلے میں ظلالت اور گمرائی کو اور ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین کو پیدا فرمایا تاکہ حق اور باطل کا مقابلہ اور معارکہ رہے اور لوگ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی ایک جانب کو قبول کریں یہ نہ ہو کہ کسی ایک جانب کے قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں اگر اللہ حرماللہ فقط حق اور اہل حق ہی کو پیدا کرماتا اور باطل کو بالکل پیدا نہ کرتا وہ باطل بالکل نیست اور نابود ہوتا تو لوگ حق کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تو یہ سراست حکمت کے خلاف ہے شریعت کا ہرگز یہ منشاہ نہیں کہ لوگ جبرن و قہرن اسلام لائے یعنی اگر اللہ حرماللہ صرف نیک لوگوں کو اور نیکی کو پیدا فرماتا تو جو لوگ پیدا ہوتے وہ مجبورا نیک ہوتے پھر ان کو اپنی چوئس سے اپنی فریول سے نیک اور بد بننے کا موقع نہ ہوتا اس لئے اللہ حرماللہ نے نیکی کو بھی پیدا فرمایا نیکوں کو بھی پیدا فرمایا بد کو بھی پیدا فرمایا بدی کو بھی پیدا فرمایا اب لوگوں کو اختیار ہیں چاہے وہ ظلالت و گمراہی کو چنے چاہے ہدایت و نور کو چنے یہ ان کے اختیار پر ہیں مجبورا نہیں ہیں اللہ حرماللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہوتے اللہ تعالیٰ خود بنا دیتے جیسے قرآن کریم میں اشارت فرمایا اگر تیرا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے اس لیے حفظ اللہ شانو نے جب حضرات انبیاء کو پیدا فرمایا تو ان کے مقابلے کے لیے شیاطین الانس والجن یعنی انسانوں میں جو شیطان ہیں ان کو بھی پیدا فرمایا تاکہ دنیا حق اور باطل کا مارکہ اور ہدایت اور گمراہی کے جنگ اور مقابلے کو خوب دیکھ لے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں سے جس جانب کو چاہے قبول کرے ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے کچھ شیاطین اور انس اور کچھ شیاطین جن یعنی کچھ جنات میں سے شیطان ہے کچھ انسانوں میں سے پس جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضروری ہے اسی طرح ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون بھی ضروری ہے اس لیے آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے جن کا نام پیش کی آئے ان میں سے ایک کا حال بیان کریں گے پھر اسی طرح ایک کے بعد ایک ان دشمنوں کا چند کا کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گے باقی انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جن کے نام ابھی آپ کو شمار کر آئے جن میں صحیح فرست ابو جہل ہے تو اسی کے بارے میں چند باتیں آج آپ کے سامنے کرتے ہیں ابو جہل بن حشام یہ اس کا مکمل نام ہے آپ کی امت یہ اس کا ابو جہل نام کیسے پڑا وہ بھی آپ کو پتایا جائے گا آپ کی امت کا فرعون تھا یعنی جیسے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرعون تھا اس ابو جہل کو اس امت کا فرعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھاتا یعنی ایک سیکنڈ بھی اس نے موقع نہ چھوڑاتا کہ جہاں اپنی دشمنی کو نبھا پاتا وہاں اس نے دشمنی نبھانے کی پوری کوشش کی ہے ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے ہیں کچھ آئندہ آئیں گے یعنی جو واقعات گزرے میں ہیں اُت میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لاشٹ اپیسوڈ میں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں عبادت فرما رہے تو اس کمبخت نے اقبہ بن نبی معید سے کہہ کر وہ جانور کی اوجڑی اونٹ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر رکھوا دی اسی طرح اس نے اور بھی ظلم کی ہیں گلے میں پندر الوا دینا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پیشے گزر چکی ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے باقیات لیکن مرتے وقت جو اس نے پیغام دیا ہے جس کا مفصل بیان انشاءاللہ غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا کہ وہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے عداوت اور دشمنی رکھا کرتا تھا ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا یعنی اس کا نام تو ابو الحکم تھا لیکن جاہلوں کا بھی باق تھا اس لئے اس کو اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ لقب دلوایا اور اللہ کے نبی نے اس کو ابو جہل نام دیا جس سے یہ آج تک مشہور ہے اور اس کا نام دنیا پھول چکی ہے ابو جہل کہا کرتا تھا کہ بنا نام عزیز کریم ہے یعنی عزت والا اور سردار اس پر یہ آیت قرآن کریم کے اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو پھر گھر سٹھتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو اور اس سے کہو کہ چک اس عذاب کو تو بڑا معزز و مکرم ہے